کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا بصیر بدر کا یہ سائری بیہار کے سیاست کے سیاستی محول کو لے کر کافی سرکھیوں میں ہے آپ کو معلوم ہے لوگ سبحاد چناؤں کو لے کر بیہار میں تیاریاں کافی تیجی سے چل رہی ہے انڈیا ایلائنس نے سیٹوں کا نہ صرف بٹوارہ کیا ہے بلکہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بھی جاری کر دیا ہے دوسری اور مقابلے کو لے کر تیار انڈیا ایلائنس میں اب تک سیٹوں کا بٹوارہ بھی نہیں ہوا ہے لالو یادو تیجسوی یادو دلی میں ہیں کانگریس نیتاؤں کے ساتھ بڑی بیٹھک میں ہیں لیکن دیس میں بیہار کے پورنیا لوگ سبحاد سیٹ کو لے کر کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے پورنیا لوگ سبحاد سیٹ بھی وسیر بدر کے سائری کے جیسے چرچہ میں ہے آج اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ لالو یادو نے جیڈیو سے آر جیڈی میں آئی ویمہ بھارتی کو پورنیا لوگ سبحاد سیٹ سے سیمبول تھما دیا ہے دیکھے پورنیا لوگ سبحاد سیٹ جہاں سے کانگریس کی ڈیماند تھی کہ پپو یادو کو ٹکڑ دی جائے جہاں سے پپو یادو پچھلے ایک سالوں سے تیاریاں میں جھوٹے ہوئے تھے لیکن این وقت پر پپو یادو کو جھٹکا لگا ہے اور پپو یادو جو پورنیا کی جنتہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن پورنیا نہیں چھوڑیں گے اس بات کو لے کر اب سنسے کی ستیتی ہے کہ آر جیڈی نے مہا گڑبندن سے ویمہ بھارتی کو چنابی میدان میں اتار دیا ہے پپو یادو نے اپنی پارٹی جن ادھکار پارٹی لکتانترک کا ویلے کانگریس میں کرا دیا ہے اور ٹکٹ کی بات چناؤ کے ٹھیک پہلے پپو یادو کو یہ جھٹکا یہ بتا رہا ہے کہ بیہار کے سیاست میں بھوچال آ سکتا ہے آپ کو یہاں یہ جاننا جروری ہے کہ پپو یادو پانچ ٹائم کے ایم پی ہیں اور پپو یادو وہ نیتا ہیں جنہوں نے سیمانچل ہی نہیں بلکہ پورے بیہار میں گریبوں کا ہمدرد بن کر آپدہ کی ستیتی میں مسیحہ بن کر لوگوں کی مدد کی ہے بھلے پپو یادو کی چھبی بہوالی بہلی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن ایک سچائی ہے کہ پپو یادو مسیحہ بن کر ہر کسی کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا بڑا بھائی کسی کا بھتیجہ بن کر لوگوں کے بیچ رہتے ہیں لیکن سیمانچل کے علاقوں میں پپو یادو جیسے نیتا کا ٹکٹ کاٹنا یہ درسار آئے کی لوگ سبح کے چناؤں میں آر جیڈی ایسے کینڈیڈیٹ کو چناؤی میدان میں اتار رہی ہے جو خود چناؤی میدان میں ہار جائے دیکھیں اگر پورنیا میں فرینڈلی فائٹ بھی ہوتا ہے پپو یادو نے ساپتور پر کہا ہے کہ وہ تو چناؤں لڑیں گے اور چناؤں لڑیں گے کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس ٹکٹ دے یا نہ دے آر جیڈی سمجھوتا کرے یا نہ کرے لڑنا ہے کا مطلب لڑنا ہے پپو یادو لڑیں گے لیکن آپ کو یہاں سب سے پہلی یہ جاننا جروری ہے کہ پپو یادو کون ہے کون ہے پپو یادو دیکھئے پپو یادو وہ ویکتی ہیں جنہوں نے ایک ویدھائی کی سے شروعات کی اپنے راجنیتی کیر کی اور پرنیہ کی بات میں کر رہا ہوں پرنیہ کی جنتہ نے پپو یادو کو تین بار جیتایا مدھے پورا کی جنتہ نے پپو یادو کو دو بار جیتایا اور پانچ بار کے لوگ سبھا کے سدست رہے پپو یادو کو جب بھی جیت ملی ہے پرنیہ کی جنتہ نے جب جب پپو یادو کو جیتایا ہے تو جو ووٹوں کی مارجنگ ہے وہ ایک لاکھ دو لاکھ نہیں ہے تین لاکھ سے ادھیک ہے اور میں ادھارن سوروپ آپ کو 1991 کا بائی الیکشن بتانا چاہتا ہوں جب پہلی دفے پپو یادو نے پورنیا لوگ سبھا سیٹ پر تال ٹھوکا تھا آپ کو معلوم ہے پپو یادو تب پورنیا سے پرچند بہمت کے ساتھ چناؤ جیتے تھے اور پپو یادو کو جو پورنیا کی جنتہ نے جنادیس دیا تھا اس کے بعد پپو یادو کی راجنیتک چھبی اور بڑی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ 1996 کے چناؤ میں پپو یادو بطور کینڈیڈیٹ سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤی میدان میں اترے پپو یادو راجے سرنجن اور پپو یادو کو پورنیا کی جنتہ نے تب بھی جیتا دیا اور اس کے بعد 1999 کے چناؤ میں پپو یادو نے پھر سے نردلیے چناؤی میدان میں اترنے کا فیصلہ لیا 1999 کے چناؤ میں بھی پورنیا کی جنتہ نے لاکھوں لاکھ ووٹ سے پپو یادو کو چناؤ جیتا کر پارلیمنٹ بھیجا اور آپ کو یہاں یہ جاننا جروری ہے کی 2009 کے چناؤ میں پپو یادو اور ان کی پتنی رنجیتا رنجن دو ایسے ویکتی تھے بیہار میں جو چناؤ لڑے اور میدان میں چناؤ جیت گئے ہیں میں 2015 کے چناؤ کی بات کر رہا ہوں اور میرے پاس اس وقت وہ ڈاٹا بھی ہے 2009 نہیں 2004 کا بائیلکسن تو پپو یادو پورنیا اور مدھپورا کے ایمپی رہے ہیں لیکن سامنے اب مقابلے کے لیے تیار بیٹھی ہیں ویمہ بھارتی آر جیڈی نے ٹکر دیا ہے ویمہ بھارتی کو تو ویمہ بھارتی کا بھی راجنیتی کی تیہانس آپ کو سمجھنا جروری ہے ویمہ بھارتی کا بھی راجنیتی قد کوئی چھوٹا نہیں ہے اپنے چھتر کی لوگپریے ویدھائک ہیں ویمہ بھارتی ورس 2000 میں نردلیے چناؤی میدان میں روپاولی ویدھان سبھا سیڑ سے ویمہ بھارتی نے تال ٹھوکا روپاولی کی جنتہ نے ویمہ بھارتی کو نردلیے ہی جیتایا اوہ دیس منڈل کی پتنی ویمہ بھارتی اس کے بعد کے چناؤں میں بھی میدان میں اُتری حلنکی 2005 کے چناؤں میں ویمہ بھارتی چناؤی میدان میں پٹھنی کھا گئی تھی اس کے بعد آر جیڈی میں سامل ہوئی اور ویمہ بھارتی نے 2010, 2015, 2020 کے چناؤں میں بھی پرچند بہومت کے ساتھ جیتاں سل کی جنتہ کا جنادیس ویمہ بھارتی کو ملا ویمہ بھارتی کا راجنیتی قد حلنکی روپاولی ویدھان سبھا چھتر تک ہی سمیت ہے تو دیکھیں ویمہ بھارتی مقابلے کے لیے تیار ہے کہہ رہی ہیں کہ پپو یادو کا بھی آثیرواد لیں گے اور پپو یادو تو کہتے ہیں کہ ان کے بیٹی کے سمان ویمہ بھارتی ہیں تو دوستو یہاں مقابلہ بہت دلچسپ ہونا ہے لیکن آپ کو اس ہسٹری کے بعد پورنیا کا بھاگولیک استطیق بھی سمجھنا جروری ہے پورنیا میں کل ساتھ ویدھان سبھا کی سیٹیں ہیں جس میں سے دو ویدھان سبھا کی سیٹ کیسن گنج کو لگتی ہے کیسن گنج میں جڑتا ہے اور کٹیہار کا دو سیٹ پورنیا میں جڑ جاتا ہے ایسے میں آپ دیکھیں تو پورنیا کی جنتہ اس بار جو تیہ کرے گی اس میں کٹیہار کی جنتہ کی بھی بڑی بھاگیداری ہونے والی ہے دوستو لیکن آپ کو یہاں یہ سمجھنا بھی جروری ہے کی سمکرن کیا ہے جاتی یہ سمکرن دیکھیں پورنیا میں ساٹھ فیزدی ہندو مدداتا ہے اور چالیس فیزدی مسلمان سیدھے چالیس فیزدی ساٹھ فیزدی ہندو مدداتاوں میں ای بی سی ای سی ای سٹی بی سی اور او بی سی پانچ لاکھ کے قریب ہیں ہندو مدداتاوں کی میں بات کر رہا ہوں ساٹھ فیزدی جن کی آبادی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر برامن یادو راجپوت بھی بڑی سنکھیا میں ہیں ڈیر لاکھ کے قریب تو یادو ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں تو راجپوت کی سنکھیا بھی سوالاک ہے برامن بھی لاکھوں کی سنکھیا میں ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پرنیا کا جب جاتی سمکرن آپ سمجھ رہے ہیں تو پرنیا کی جو جنتہ ہے پپو یادو کے ساتھ اس بار کتنا کھڑا ہوگی دیکھیں حال ہی میں پپو یادو نے پرنیا کے رنگ بھومی میدان میں پرنام پرنیا کیمپیننگ کے سماپن کے موقع پر ایک ویسال جنسبح کو سمبودیت کیا تھا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پرنیا کے اتحاس میں لوگ سبھا کا چناؤں لرنے والا کوئی کینڈیڈیٹ پہلی بار پورے رنگ بھومی میدان کو بھر سکتا ہے تو وہ پپو یادو ہے پپو یادو نے لاکھوں لوگوں کی بھیر جھٹائی طاقت کا احساس کر آیا اور کانگریس نیتریتو نے خود راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی نے پپو یادو کو اس بات کو لے کر آسواسن ہی نہیں بلکہ پورا بھروسہ دلایا تھا کہ پورنیا پپو یادو ہی لڑیں گے لیکن آج پپو یادو سیاسی سنکٹ میں پڑ گئے ہیں پپو یادو کی راجنیتک پریشت بھومی اس میدان میں آج کھڑی ہے جہاں پر اب جنتہ کو ہی تیہ کرنا ہے کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کی ڈیل آر جیڈی کے ساتھ فائنل ہو چکا ہے کانگریس کے کھاتے میں آر جیڈی نے نو سیڈ ڈال دیئے لیکن آر جیڈی کے نیتا تیجسوی یادو اور لالوی یادو پورنیا سیڈ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی آپ کو ایک ڈائیلوگ سنایا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی وہیں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اس کے پیچھے بڑی مجبوری ہے لالو یادو کے پاس ستاروڑ جیڈیو جنتہ دل انیٹیڈ جو نیتیش کمار کی پارٹی ہے اسے لالو یادو نے تورا بیما بھارتی جو جیڈیو کی ودھائیک تھی انہیں اپنی پارٹی میں سامل کرا لیا اور ویما بھارتی کو ٹکڑ دینا لالو یادو کے لیے مجبوری تھا کیونکہ ویما بھارتی پارٹی کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس میں بھی کوئی آم کارکرتہ اور نیتہ نہیں تھی ویما بھارتی ویما بھارتی کا راجنیتی قد بیہار ویدھان سبھا کے ایک سدس کے روپ میں تھا تو میں نے پوری پریشت بھومی سمجھائی لیکن یہاں اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ سات لاکھ مسلم ڈیر لاکھ یادو اور برامن راجپو تو ہیں ہی یہاں ڈی اے کے کینڈیڈیٹ جیڈیو کے کوٹے سے سنتوز کسوہا ہے جن کی بھی ایک بہت بڑی بہت بڑی چھیتر میں جنادھار ہے سنتوز کسوہا نے دوہجار چودہ کے چناؤں میں بھاڈپا کینڈیڈیٹ کو پٹھنی دے دی تھی بڑے مارجنگ سے ہر آیا تھا ایک لاکھ سے ادھیک ووٹوں سے اور تب تمام دلوں کے نیتا الگ الگ اپنے کینڈیٹ میدان میں اتارے تھے نتیش کمار نے یہی بجائے کہ سنتوز کسوہا کو پھر سے ٹکڑ دیا ہے تو کسوہا بھی ایک بڑے چہرے ہیں لیکن پپو یادو اور پپو یادو اور ویمہ بھارتی کی اب لرائی چھیڑے گی پپو یادو کا کلیر اسٹینڈ ہے سمجھ لیجئے کہ وہ نردلیے بھی چناؤی میدان میں اتریں گے لیکن اتریں گے کانگریس اگر تیار نہیں ہے تب بھی اتریں گے کانگریس ٹکڑ دے تو فرینڈلی فائٹ کریں گے پپو یادو پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پورنیا میں اس پوری طریقے سے اب رنبھیری بجنے کے بعد ویمہ بھارتی کو ٹکٹ ملنے کے بعد پپو یادو کو صرف انتجار ہے کانگریس نیتریتو کا پپو یادو اس انتجار میں ہے کہ کانگریس کا نیتریتو فیصلہ سنائے اور وہ پورنیا کی جنتہ کے بیچ جا کر اپنا فیصلہ سنا دے بہرحال تین اپریل کی تاریخ ہے نمانکن کا ویمہ بھارتی کا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی یادو بھی ویمہ بھارتی کے نمانکن سماروں میں سامل ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پپو یادو کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا فیلحال آپ ٹڈے ویہار نیوز کے ساتھ بنے رہے ہیں یوٹیوپر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے فیصل پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے